اس وقت ہم آٹھ سو بیس نمبر موقب جو ہے اور یہ پول بھی آٹھ سو بیس ہے آہ باب الحسین کے نام سے موقب ہے موقب حسینیہ باب الحسین یہ اس کی امپرس ہے اس پر بڑے ہوئے عملوں کا اور اس کو کرتا ہمارے ساتھ اس موقب کے روح روح مولانا شیخ موقب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے وہ شیخ فادل سیلانی ہیں وہ ان کو کہتا ہوں شیخ نیگار نیگار کے جوانے وہ شیخ وہ ہے یہاں پر اس موقب کے اندر ماشاءاللہین کو بڑی خدمات ہیں اور انشاءاللہ کچھ تفصیلات میں ان سے پوچھنا ہوں یہ موقب سے تلیس ہزار میٹر پر موجود ہے بیلڈ کیا گیا ہے اور اس کے تین بانی ہے یعنی تین افراد اور چھے افراد بانی ہیں جنہوں نے جہاں وہ اپنی جیب سے پیزر ڈالتا ہے اس کو بنایا اور لائرہ وہی اس کا سالانہ خرچہ بھی دیتے ہیں اور اس کو ماشاءاللہ رہا ہے یہ جناب اپنے سے ایک ہمارے علی جماعتی صاحب علی بھائی بھی ان کو کہتے ہیں کہ آگا جماعتی بھی کہا جاتا ہے اور ارے آئیوں کے طرح نرے میرے خلال کہ بھائی چار اور دوستی زیادہ سب سے مہمہ علام دیریہ تو یہ موقع جو ہے وہ تیس ہزار میٹر ہے جس کے اندر اس وقت جو ان کے ہال دیکھے ہیں اس پہ دس ہزار کمبل آپ نے کہنا وہ تقریبی ہو کم زیادہ ہوں کہ ہمارے پاس دس گیارہ ہزار کمبل ہیں جس میں سے ایک کمبل ہمارے پانک نہیں ہے یہ نبو چوبیس هندر یہاں پر کھانا چلتا ہے وہ جب بھی آ جائے اس کو جو چاہیے کچھن کھلا رہا ہے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں کھانا اور کھانا جو وہ کھا رہے ہیں خواتین کا اللہ کا حال ہے خواتوں کا اللہ کا حال ہے حباز کا اللہ کا حال ہے میڈیکل اس کے طرح ہے تو یہ پرپس بیلڈ حکم چھوڑتا ہے وہ پرپس بیلڈ حکم اور ابھی انسٹکشن کے مراحل میں ابھی یہ اور بہترین بنے گا انسٹرسٹرکچن کے بھی بہترین پر بھی بدا رہے تھے کہ انشاللہ انسٹرسٹرکچن کے بھی بچ 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 بیٹر ایک سو چالیس کے قریب اس حقے واشنونس ہیں ہنڈر پوٹن اور پھر اس کو مینٹن کرنا اور ساف سٹرہ ڈکنا کے جو بھی آئے اس کو تکلیف نہ ہو اور آرام سے بیٹھیں ایک رات یہاں پر بزاریں بنا مجھے رکھیں اور اس کا پتر میں ہی جانا کی بھی چند میں ابھی کپلا صاحب سے بھی بجارہ کرتا ہوں میں نے تو جو بڑی بہت معلومات ہی بتا دیئے کہ بلا آپ بڑا سجنے وہ موکم کا تعرف پر آئیے اور اس کا جانا وہ بتائیے اور پھر آگے چلتے ہیں یہ جناب میرے بڑے بھائی ہیں جی سید بابا حسین یہ مجھ سے تین سال بڑے ہیں میں سے دنیا میں میرے بڑے بھائی ہیں مطلب میں صرف بھائی 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 دیکھیں وہ ماں اور باپ سے جنے بھائی ہے وہ یہ ہے سید بابا حسین جی اور یہ بھی پہلی طفع مشیح میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیان میں دعویٰ فرمائے اللہ ای امین سب کی توفیقات خیان میں دعویٰ مولانا علی عباس صاحب نجفی اور یہ ما شاء اللہ وہ عبیراقی بھی ہے ماشاء اللہ مولانا علی عباس صاحب نمبر 820 یہ یہاں پہ چند خصوصیات ہیں ابھی میں دروازے پہ کھڑا تھا تو چند لوگوں نے آکے کہا کہ ہم نجف سے پیتل چلے لیکن یہاں پہ جو پہنچے ایک اپنا پن لوگوں کا اخلاق اور جو خدمات باری وفن جدا لیکن یہاں کے جو وائش رہو ہیں وہ اتنے صاف سکت رہے ہیں کہ راستے میں ہمیں ہا جاتی نہیں ہوئی رفعہ حاجی یہ بہت بڑی بات ہے ہمارا جو ہے وہ ٹارگیٹ اور ہماری توجہت ہو جائے کہ جو مومینین چل کے آ رہے ہیں تاریم کربلا جا رہے ہیں ان کے سفائی کھانے میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسا ہم کود اپنے گھروں میں کھاتے ہیں چاہتے ہیں کہ زہرین کو اس سے اچھا کھانا کھلائیں دو دو کچھیں ہیں ہمارے ایک میں کھانا چلائے بریانی کورما یہ سب اور دوسرا کی تندے اس میں چھائے پانی شربار اور پکوڑے اور یہ سب آرکی چھپ جس لوگ ہیں کھانے کے لئے کچھ لوگ ہیں جو بس یہ چھٹ پٹی چیز کو چھٹ پٹی چیز کو तکھائیں تیسے کی راستے میں ایک سا وہ مہا کی پی بغیر ممک بر چوالاً بغیر مصالوارا کھاناً بلکل تو انہیں جب یہاں چھٹ پٹے میں جاتے ہیں تو ان کی روت تھوڑا تازہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے پہر ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ زہرین جو یہ چل رہے ہیں تو ان کی خدمت ایسے ہو کہ جب موقع میں داکل ہو اور جب موقع سے نکلے تو دعائیں دیتے ہیں کوئی بھی ظاہر ناراض میں ہے اور ظاہرین ماشاءاللہ اس وقت جو پورے خل پورا موقع ہے کم رے جو ہے وہ سب کل ہے جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ کل ہے پورا جو ہے الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ تو اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تین جگہ سے پردام آیا ہے انڈیا سے ایران سے اور نجیب احشب سے ہمارے وہ تقیبن ساتھ سکر کی تعداد ہے اور سہران سے علی بھائی کی طرف سے تقیبن ساتھ سکر آئے گئے اور انڈیا سے بھی تقیبن ساتھ سکر آئے گئے اور سب ماشاءاللہ بڑی خیف مقلب رہے ہیں اور یہ جو یہ مشیح ہے اس مشیح سے میں دو نظر سے دیکھتا ہے ایک دو نظر یہ ہے کہ جو لبے کی آہوس ہے مولا حسین نے جو آشور بیدن لے رہا سب نمچے تو انڈیا سے موکنی چل کے جا رہے ہیں لبے کی آہوس ہے دوسرے یہ ہے کہ جو امام جاپر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جاپر صلی اللہ علیہ وسلم کی دھرمی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے امام جاپر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے امام جاپر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب سے پہلا قیمہ لگایا تھا حکومتیں آتی رہی جاتی رہی لیکن یہ مشیح باند نہیں ہوئے صدام کے زمانے میں جب لوگوں کو بھولی مار دی جاتے ہیں اس وقت لوگ سرور جنہیں جاتے ہیں جو یہ گستان ہیں وہ خیت ہیں اور باغ ہیں ان میں سے راک کو ہوتا ہے اور جہاں پولیس کا دیکھتے تھے پہ رہا ہے وہاں زمین پہ لیٹ کی پہ اس وقت یہ نہیں ہے ہمارے علماء نیوزر جواتا بلیو صاحب کی تصویر ہے ایت اللہ بشیل نے امیزا فرما تو یہ ہم صدام کی زمانے میں جاتے ہیں علماء جاتے ہیں بہرہر اب یہ خسرت ہو گئے تو یہ تو یہ ہے کہ امام حسین صلاة والسلام قدرتے ہیں کہ وہ گرمی ہیں ان کے دلوں میں وہ کسی ہے اتنی صف گرمی میں بھی وہ گرمی ہے جو گرمی موجود ہے اور وہ شہر موجود ہے دوسری ایک میں یہ سمجھنا ہوں کے لیے مقدمہ ہیں جہور آپ رہے ہیں اللہ و ما صلی اللہ محمد عمالی محمد محمد شرکر رہے ہیں ان شاء اللہ یہ سب مولا کے ناظرین میں سے جزاکاللہ جی اچھا یہ جناب مارے علی بائیں آغا علی جبان کی جو سرے بانیاں میں سے ہیں اس موقف کے ان کی ویسے بھی بہت زیادہ خدمات ہیں الحمدللہ السلام اللہ تعالی ان کی مزید توفیق آتے اللہ امین اور فوچر پلان بھی بہت زیادہ ہے شیئر کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ابھی ایک بات میں یہاں پر تذکراتاً اعلان کرتا جاؤں اس سال یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اکیس سفر کو سارے موقف بند ہو جاتے ہیں کربلا میں اور پھر بالخصوص جو پاکستانی اور افغانستان کے لوگ جو آتے ہیں بالخصوص جو میں نے دیکھا اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کوئی موقف نہیں ہوتا ان کے کھانے کے لئے مشل حضر بات ہوئی تھی تو آغا جماعتی جو ہے نا انہوں نے اس بات کو قبول کیا یعنی تقبل کیا کہ ہم اس سال جو ہیں اکی سے لے کر پچیس تک کھانے کا موقف لگائیں گے کہ جو کافلے آئے ہوئے ہیں جو بسوں کے ذریعے آئے ہوئے ہیں اور کے پاس کھانے کو موقف بند ہو چکے ہو رہے ہیں تو وہ آئیں کھانا کھائیں اور جو لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں تاکہ اپنے جو ہے نا گوٹل میں جہاں کہیں ٹھائرے ہوئے وہاں پر جا کر کھا لیں تو اس سال جانے انشاءاللہ اور عزیز کا پورے کا پورا اعتبام کیا گیا اور انشاءاللہ اکی سے کربلا میں موقف لگے گیا میں اعلان بھی کر دوں گا کہ کہاں سے آ کر آپ کھانا کھلکٹ کر سکتے ہیں علی بھئی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقف کے حوالے سے اور باقی جو بشی ہے اور اربعین کے حوالے سے موقف کے حوالے میں اسلام علیہ جب کے حوالے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری کو رکھو بھو ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر سال اس کو بہتر کریں انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی سوچ لیا ہے ہمارے جتنے بھی متولی ہے ان سے باتشید ہو چکی ہے اور یہ سال انشاءاللہ ہم توشش یہ کریں گے کہ بہترین موقف کو بہترین درجہ دے انشاءاللہ یا ان کا جو صفائی ہے جو خانہ تو الحمدللہ بہترین ہے ہم اس کی ٹوائلیٹ باترون وغیرہ جو بھی ہے اس سے بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جتنے بھی آتے ہیں خانہ سے جسٹی ان کو باترون ٹوائلیٹ اس کی اچھی ساف سترہ ہائیجینک ہونے کی ضرورت رہی ہے تو ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں ہمارا یہاں پر قریب تس پندرہ آزار لوگ آتے ہیں ہر روز اور انشاءاللہ کوشش رہیں گے کے پہترین ختمت کیا جاتے ہیں باکہ اور جو مجمع ہے الحمدللہ بڑا لبردست ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے دیداد میں لوگ آتے ہیں جو شاید ہج میں بھی اتنے لوگ نہیں آتے ہیں بلکل بلکل اور یہ بس مولا کا کرشمہ بولو مولا کا عشق بولو بے شک اور میں آپ لوگ کو بولنا ہوں تو میری تنکس بھالشیخ ہونا ہے بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہم جو کرنا چاہے وہ کر سکے انشاءاللہ امین ہم نے یہ سوچا ہے مولا اللہ مدد کرے انشاءاللہ بے شکر بہش آمدے اور خزاکاللہ بہرحال ابھی آپ کو یہاں سے لائیو ہم دکھا رہے ہیں مشی میں جوان گوڑے بچے اور بچے جو ہیں وہ سٹالر کے اندر بھی موجود ہیں اور جو پیدل چلنے والے وہ بھی موجود ہیں اور یعنی ایک بڑی تعداد جو ہیں اور ہر قشر ہم لوگ کہتے ہیں ایفری کلاس جو ہیں علماء بھی شامل ہیں تجار بھی ہیں معروفین ہیں پڑے لکھے دو گیاں یونیورسٹیوں کے دادا دادی نانا میرا چانت مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ میری اتنی معلومات نہ ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو اس طرح کا اجتماع ملے گا جو خلوص کے ساتھ مٹ کے یعنی اگر میں جن لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات ہو رہی ہے یا اپنے اپنے ملکوں میں یعنی ابھی مثال کے طور پر ہمارے پنجاب کے گورنر جوہیں وہ بھی مشی میں چلے ہو ماشاءاللہ مثال کے طور پر نظیم افضل چین صاحب پولیٹیشن وہ بھی مشی کے اندر آ رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے علماء جوہیں آیت اللہ اکیل غروی صاحب جوہیں وہ مشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے جو مشہور اچھا اس کے علاوہ جوہیں منسٹر لیول کے لوگ مطلب ہر ڈاکٹرز انجینئیرز یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سارے کے سارے غریب لوگ ہیں کوئی میڈل کلاس ہیں یا رول لوئر میڈل کلاس ہیں یا مثال کہ ان کو کرنے کو کوئی کام نہیں ہے میں ایسے ایسے لوگوں میں جانتا ہوں پورا سال میں اپنی چھٹیاں بچا کر رکھتے ہیں صرف جاں پر آروائین پیانے کے کہاں کہاں سے کہ اس کی مطلب ارزش کیا ہے اچھا اگلی بات کیا ہوتی ہے چلیں مردوں کے لیے مرد حضرات ہیں ہم لوگ مرد ہم لوگ وہ پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیارہ چلے انجوائیمنٹ بھی ایک ہوتی ہے جناب مجمعہ چل ہم لوگ اپنی خواتین کو لے کر کبھی بازاروں میں نہیں نکل ہم نے خواتین کو ساتھ لے کے جانا ہو تو دس مرتبہ سوچتے ہیں بیٹی ہے بیوی ہے فیملی ہے اس کے لیے لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ باپ بھی ہے اس کی زوجہ بھی ہے اس کی جوان بیٹیاں بھی ہیں اور اسی طرح کے سے شوہر ہے اس کی بیوی ہے ماں ہے اور چلے کوئی فکر نہیں ہے خدا جانتا کوئی جو ہے نا وہ پرواہ نہیں ہے جہاں جگہ ملتی ہے سو رہے ہیں جہاں کھانے کو ملتا سو رہے ہیں جہاں پینے کو ملتا ہے وہاں سے لے رہے ہیں اور ایک چیز جو ہے نا ان کی آنکھوں میں آپ کو نظر آئے گی وہ کیا ہے عشق و معرفت حسین ابن علیہ اور جیسے جیسے یہ کربلا کے قریب بڑھ رہے ہیں نا ان کا اشتیاق دیکھنے والا ہے ان کے پاؤں کے اندر جان نہیں ہے میں گنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ غور سے ان کے پاؤں دیکھیں نا تو آپ اس میں جڑ نہیں رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے نا انسان کا بدن ہے تو تھک جاتا ہے نا تو چلتے ہوئے پتا چلتا ہے لیکن بہرحال چونکہ جیسے جیسے کربلا قریب آتی جا رہی ہے اس جذبے میں اضافہ ہو رہا کہ ہم نے آج رات صبح پہنچ جانا ہے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے اور یہ وہ عشق ہے جس کی طرف قبلہ صاحب نے اشارہ کی ہے نا یہ وہ معرفت ہے کہ جو آپ اپنی ناموس کو عزت کو اپنے جناب خانوادے کو لے کر نکلتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے عام دنوں کے اندر عام حالات کے اندر میرا یقین ہے کہ کبھی بھی یہ لوگ نہ کام کریں وہ جو بھی کر رہے ہیں اور باہدہ بھی آپ کو ایک اور بات بتا دیں لوگ کہتے ہیں انجوائے کون سا انجوائے یا پاؤں تھکتے ہیں شالے پڑتے ہیں یہاں پر مٹی ہے یہاں پر دھول ہے یہاں پر سموگ ہے گرمی شدت گرمی کی شدت یہ ہر دو منہ کے بعد یوں کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھتا کوئی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور لوگ جناب 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 تقریح کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی یہاں پر تکلیف ہوتی ہے محسوس کیوں نہیں ہوتی عشق امام حسین انسان اگنور کرتا ہے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے لیکن اس کے باوجود جنب وہ چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں ادافہ فرمائی جس جس نے کہا ہے کہ ان کی نیابت میں ہم مشیق کر رہے ہیں تو جو ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں پروردگار ان کی طرف سے قبول و منظور فرمائے اور ایک آخری بات ارز کروں گا یہ مجھے نہیں پتا کہاں کا جھنڈا ہے یہ جو ہے نا وہ اسپین اسپین ماشاءاللہ ملکم جناب ملکم جناب ملکم جناب ملکوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناب فلسطین کے ایجنڈے بھی نظر آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بہرہ لوگوں کے اندر وہ ایک سیاسی شعور اور بصیرت بھی موجود ہے اور یہی زیارہ مقصد بھی ہے یہ مشی وسیلہ ہے حدف جو ہے وہ معرفت ہے حسین ابن علی کے مشن کی فلسفہ قربانی کی تاکہ ہم جو ہے نا وہ امام حسین کی اس صداح حل من ناؤ سرن یلسنوں پر لباک کہہ سکیں اور خدمت کرنے والے ماشاءاللہ میں نہیں سمجھتا ہوں دنیا میں ایسے مہمانوں کو